بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله القریم اما بعد حضرت مولانا نجیب اللہ صاحب نے حضرت شیخ جو سفر نامہ لکھا ہے وہ قرر رہے ہیں 26 اگسٹ 1981 مطابق 25 شوال 1401 ہجری بروزِ بُدھ فرماتے ہیں یہاں کی راتیں بہت چھوٹی ہیں اور دن سترہ گھنٹے کا ہے رات میں عموماً سونا کم ملتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر حضرت مدزلہ کو لٹا دیا گیا اور لوگ بھی حسب توفیق لیٹ کر بیدار ہوئے دس بجے سے گیارہ بجے تک موت کی یاد مولوی شاہد صاحب نے پڑھ کر سنائی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کا کہ یہاں کے معمولات جو مطموع ہیں نقل کر دی جائیں فجر کی نماز ساڑھے پانچ بجے اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے ناشتہ دس سے گیارہ بجے تک کتاب کی تعدیم ساڑھے بارہ بجے دوپہر کا کھانا ساڑھے تین بجے نماز زہر اور زہر بعد ختم خاجگان پھر دعا اور اس کے بعد مجلس ذکر ساڑھے چار بجے چائی ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے تک بیان سات بجے نماز عصر اس کے بعد حضرت کی عمومی مجلس جس میں بچوں کی قرآن پاک کا افتتاح و اختتام اس کے بعد بیعت پھر دعا اس کے بعد چہل حدیث اور فضائل دروس شریف آٹھ بج کر بیس منٹ پر نماز مغرب بعد نماز مغرب کھانا نو بج کر بیس منٹ پر مسافحہ اور دس بجے عشاء اور اس کے بعد آرام حضرت مدزلہو گیارہ بجے بیدار ہوئے مولانا ابن الحفیظ صاحب نے تخلیہ میں ایک خط سنایا کچھ مشورہ کیا اس کے بعد دارو علوم مدرسہ حضا کہ مدرسین مسافحہ کے لئے تشریف لائے سبہوں نے مسافحہ کیا اس کے بعد زہر پڑھی اپنی نماز زہر پڑھ کر حضرت لیٹ گئے باقی معمولات حسب دستور چلتے رہے عصر سے پہلے اٹھ کر عصر پڑھی مجلس میں تشریف لے گئے بچوں کے قرآن کا افتتاح و اختتام اور بیعت اور فضائل دروس شریف پڑھی گئی پھر مغرب کی نماز پڑھی گئی بعد مغرب کھانا ہوا پھر مسافحے ہوئے پہنٹیس منٹ مسافحہ میں لگے پھر عشاء پڑھی پھر آرام فرمایا ستہیس اگست مطابق چھبیس شوال جمعہ رات نماز فجر کے بعد حضرت کو لٹا دیا گیا گیارہ بجے کے قریب بیدار ہوئے معمولی ناشتہ کر کے ڈاک لکھوائی اس کے بعد اپنی زہر پڑھ کر آرام فرمایا آج مولانا عبد الحفیظ صاحب کا بیان ہوا بیان جب شروع ہوا تو حضرت بیدار ہوگئے بیان سنا پھر عصر پڑھی عصر کی نماز کے بعد مجلس عمومی جس میں بچوں کے قرآن کا اختتام و افتتاح پھر بیاد بیبارت نجیب اللہ پھر مولی عبد الحفیظ صاحب کی دعا پھر چہل حدیث اور فضائل دروہد مغرب سے پہلے مجلس ختم ہوئی مغرب پڑھی اس کے بعد ختم یاسین شریف ہوا اس کے بعد دعا ہوئی پھر کھانا اس کے بعد عشاء مسافہ آج نہیں ہوا چونکہ مسافہ کے لئے ہفتے میں تین یوم یعنی ہفتہ اتوار اور بڑھ یہاں تعطیل اور مجمع کی آمد کی وجہ سے رکھے گئے ہیں عشاء کے بعد حضرت کو آرام کروایا گیا اٹھائیس اگس اکاسی مطابق ستائیس شوال بروز جمعہ سارے کام حسب معمول ہوئے آج حضرت مدزلو پر ظوف کا غلبہ زیادہ رہا کہ رات ہی سے بخار ہے اللہ جلل شانہ صحت و قوت عطا فرمائے جمعہ سے پہلے مولوی یوسف مطالعہ صاحب ایک ہندو ڈاکٹر کو لے کر آئے انہوں نے حضرت کو دیکھا بلغم کی دوا دے کر گئے اور یہ بھی کہہ گئے کہ ضرورت ہے کہ حضرت کے پورے جسم کا معاینہ کروا دیں مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر رخصت پر گئے ہوئے ہیں پرسوں اتوار کو آنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے ذریعے کسی کو دکھلا دیا جائے گا آج جمعہ سے پہلے مولانا سلمان صاحب نے بیان فرمایا 29 اگس 28 شوال ہفتہ رات حضرت کو پھر بخار رہا آج دن بھر اس بخار کا اثر رہا جس کی وجہ سے ضعف کا کافی غلبہ رہا آج چونکہ عام تعطیل کا دن ہے اس لئے مجمع بھی زیادہ ہے دو پہل کے بعد سے بسیں بھر کر آئیں معمولات حسب دستور مغرب کے بعد مصافحہ ہوا مجمع تقریبا تین سے ساڑھے تین ہزار کا تھا تقریبا ایک گھنٹے کا وقت لگا مصافحہ کے لئے قاری مقبول صاحب گلاسگو والے وہاں اپنے دس رفقہ کے تشریف لائے چونکہ حضرت قاضی صاحب نے ان کے یہاں جانے کا پروگرام پہلے سے تیہ قرار رکھا ہے اس لئے یہ حضرات گلاسگو کے لئے حضرت کو دعوت کے لئے آئے ہیں لیکن چونکہ حضرت کی طبیعت مبارکہ کل پرسو سے نحساس چل رہی ہے اس لئے بایہ ابو الحسن سے فرمایا کہ اگر وہ دعوت ہیں تو معذرت کر دو کہ طبیعت خراب ہے جانے کی امت نہیں مولی عطیق الرحمن ابن مولانا منظور نعمانی بھی لندن سے ملاقات کے لئے آئے دارو علوم کے سلسلے میں باتیں ہوتی رہی ہیں تیس اگست انتیس شبار اتوار فجر کی نماز پڑھ کر آج جوزبری مرکز تبلیغ جانا ہے کئی دنوں سے آپس پٹیل صاحب سے وعدہ ہے اور باتیں ہو رہی تھیں چنانچہ آج کے دن جوزبری جانا تیہ ہوا تھا ساڑھے نو بجے حضرت پیدار ہوئے اسٹنجا وغیرہ کی ضروریات سے فارغ ہوئے اس کے بعد دس بجے دارو علوم سے روانگی ہوئے جس کار میں تشریف لے گئے وہ کار بہت عمدہ اور تیز رو تھی ہماری روانگی سے ایک گھنٹہ پہلے مولانا محید الدین صاحب باتلی جا چکے تھے کہ موصوف کو پہلے سے عورتوں میں تقریر کرنی تھی ہم لوگ بعافیت دس بج کر سہیتالیس منٹ پر باتلی کی مسجد میں پہنچی ہے مولانا محید الدین صاحب کی تقریر جاری تھی مسجد چھوٹی ہی ہے رشتہ سال بھی تشریف لانا ہوا تھا تو اسی مسجد میں تشریف لائے تھی مردوں کا مجمع اوپر مسجد میں تھا جو تقریباً پانچ سات سو کے قریب تھا مگر عورتوں کا مجمع تقریباً دو ہزار کا تھا جو مسجد کی اردگرد کی حجروں اور نیچے کی حصوں میں تھی یہ ساری عورتیں بیعت کے لئے آئی تھی چنانکہ یہاں پہنچتے ہی بچوں کے قرآن کا افتتاہ و اختتام ہوا مولانا عبدالحفیز صاحب نے کرا دیا اس کے بعد نجیب اللہ نے عورتوں کو بیعت کرائی پھر دعا ہوئی اس کے بعد وہاں والوں نے ناشتہ رکھا قسم قسم کی چیزیں تھی سارے رفقہ نے ناشتہ کیا اس کے بعد قریباً سارے گیارہ بجے باٹلی سے روانہ ہوئے حضرت کی کار میں بائی ابو الاسل ملک عبدالحفیز صاحب نجیب اللہ اور سوہیل تھے گیارہ بج کر چالیس منٹ پر دیوزبری مدرسے پر پہنچے جو ابھی تعمیر ہو رہا ہے یہ مدرسہ مرکز دیوزبری سے ملکل متصل ہے مرکز والے تین منزلہ عمارت مدرسے کے لئے بنوا رہے ہیں جس میں اوپر سے نیچے تک لوہے کے گرڈل لگ چکے ہیں اس پر تعمیر باقی ہے وہاں کار رکی مولانا عبدالحفیز صاحب نے دعا کرائی اس کے بعد دو سو قدم آگے بڑھ کر قیام گاہ پر اترے اور حضرت کو لٹا دیا گیا ماشاءاللہ مرکز کی یہ مسجد بہت ہی عالی شان اور بہت ہی باقاعدہ بنائی گئی ہے یہ مسجد دو منزلہ ہے اوپر کے حصے میں تقریباً پانچ چھ ہزار افراد بے ایک وقت آ سکتے ہیں اور نیچے کی حصے جس میں تقریباً تین ہزار افراد آ سکتے ہیں نیچے کی حصے میں تین طرح بڑے سریقے سے مکانات بنائے گئی ہیں جس میں خصوصی مہمانوں کی قیام گاہ کی جگہیں وضو خانہ تقریباً ایک سو ٹوٹیا یعنی ٹپس وضو کے لئے لگی ہوئی ہیں کچھ حجروں کو ضروری سامان رکھنے کے لئے مختص کر دیا گیا ہے اور اس میں کھانے پکانے کے لئے انتظام ہے زہر کی نماز حضرت نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حجر ہی میں ادا فرمائی اس کے بعد آرام فرمایا مسجد میں زہر کی نماز ساڑھے تین بجے حسب معمول ہوئی اس کے بعد مولانا سلمان صاحب کا ایک گھنٹے سے زیادہ کا بیان جس کے اندر جماعتوں کے نکلنے کی تحریک بھی ہوئی پانچ بجے شام حضرت مسجد میں تشریف لے گئے مجمع تقریبا پانچ ہزار کا تھا تشریف لے جاتے ہی پہلے مولانا عبدالحفیظ صاحب نے دعا کرائی اس کے بعد پانچ بج کر تئیس منٹ پر مسافحہ شروع ہوا سب سے پہلے دوسرے ملکوں میں جانے والی جماعتوں سے مسافحے ہوئے غیر ملکوں میں تقریبا پینتیس کے قریب جماعتیں نکلیں بقیہ اندرون ملک تقریبا بیالیس سے سنٹالیس جماعتیں نکلیں جماعتوں میں جانے والوں کے مسافحے کے بعد عمومی مسافحہ کی وجہ سے اثر کچھ تاخیر سے ہوئی مجمع بہت دور دور سے زیارت کے لیے آیا تھا ملک کے کونے کونے سے زائیدین آئے اس میں دو بسیں بھی ہائیں ایک شہر لندن سے دوسری ڈینمارک سے جو انگلیند کی حد سے متصل ہے مسافحہ سے فراغت پا کر حضرت اپنے حجرے میں تشریف لائے اس تینجہ حضور فارغ ہو کر سے فارغ ہو کر اپنی اثر پڑھی جب تک کہ مسجد میں بھی نماز شروع ہو گئی مسجد کی نماز سے فراغت پا کر مرکز کے ذمہ داروں کی ایک جماعت نے اپنے بیرونی بالخصوص یوروپی ملکوں کے جانے والی جماعتوں کی کارگزاریہ سنائیں جس میں المانیہ رومانیہ سومالیہ سویڈن کے حالات سنائے گئے حالات سناتے ہوئے سنتے ہوئے سوائے رونے کے اور کوئی جواب نہ تھا کہ المانیہ یعنی جرمنی میں قرآن کا کوئی نسخہ نہیں رکھنے دیا جاتا یہ اس جرمنی کی بات ہوگی حتیٰ کہ جب جماعتیں جاتی ہیں تو ان کے بارڈر پر قرآن کریم کے نسخے لے لیے جاتے ہیں وہاں کے لوگ جماعت کے ساتھیوں سے قرآن کے نسخے زیارت کے لیے مانگتے تھے اسی طرح رومانیہ رومینیہ کے بارے میں سنایا کہ وہاں مسلمان نماز تک نہیں پڑھ سکتے جب تبلیغی ساتھیوں نے ازان دی اور نماز پڑھی اور وہاں کے مسلمانوں کو نماز کے لیے کہا تو وہاں والوں نے اشارے سے بتلایا کہ اگر تم ہمیں نماز کے لیے کہو گے یا اپنے ساتھ شریک کرو گے تو حکومت اماری گردنیں کٹ دے گی ان ملکوں سے لوگوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا اگر کوئی باہر جائے تو اپنی جگہ پر حکومت میں دوسرے کو گروی رکھ کر جائے عجیب عجیب حالات سنائے کہ ان کمیونسٹوں نے وہاں اپنا معبد گرجہ بنا لیا مسجدوں کو مکفل کر دیا آخری تاثرات میں یہ بتلایا کہ جب ان ملکوں کے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ ہمارے آنے سے تم کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو ان لوگوں نے بتلایا کہ تمہارے یہاں آنے سے ہماری حکومتوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے اور ہمارے متعلق جو قوانین سخت ہیں ان میں کچھ لچک پیدا ہوتی ہے اللہ جللہ شانہو ان ملکوں میں دین کی ہوائیں چلائے اس کے بعد چلائے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی گئی مغرب کے بعد کھانا کھایا اور اول وقت پر عشاء اپنی پڑھی گئی اس کے بعد دس بچ کر چاریس منٹ پر جوزبری مسجد سے روانہ ہو کر وخیر وعافیت گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر دارورم بڑی پہنچے استنجا فرمایا پھر تیل کی مالی شوی اس کے بعد آرام فرمایا جوزبری مسجد کی جگہ ماشاء اللہ کافی وسیع پور فضاء ہے اجتماعات کے دنوں میں وہاں کچھ خالی زمینیں ہیں کراہ پر لے لی جاتی ہیں وہاں کے لوگوں کا تأثیر یہ رہا کہ یہاں اور بھی بزرگ آتے رہے حضرت جی کو بہت زیادہ مجموع سے مصابعہ کرنا کرانا ہوا مگر جس طرح مجموع حضرت شیخ سے مصابعہ کرنے کے لیے بے خود اور پروانوں کی طرح نچھاور ہو رہا تھا اور ہر شخص مصافعے میں سبقت کرنا چاہتا تھا ایسا اور کہیں نہیں دیکھا گیا اللہ جل شانہوں سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہوں ساقی کو صحت و عافیت کے ساتھ امت کے سروں پر ان کی سہرابی کے لیے تعدیر حیات رکھے اللہم آمین آگے اکتیس اگست تیس شوال پیر آج چوبیس گھنٹے کی معمولات حسب سابق رہے کوئی خاص بات حسکی نہیں یکم ستمبر یکم زیقادہ منگل چوبیس گھنٹے کی حالات معمولات حسب سابق رہے کوئی تغیر نہیں ہوا دو ستمبر دوز ہی قادہ اس کے بعد وہاں سے کچھ حالات ہیں وہ کر پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے ساہا سبحانہ اللہ اللہ علیہ وسلم رشد اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت برکات دورت یہ دیکھئے جماعتیں نختار کجاری سنائی حضرت کی دل سے دعا نکلی اللہ فرح نے یہ رکھ کر استخد لیا کبھی حسانی ہوگی اس وقت کمیونیس کیتنا یہ کرتے تھے اب تو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت آسانی آتا دی ہیں یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں اللہ پاک حضرت کی قبل پر کرو رحمتہ ناظر آمین سفوری اللہ سفوری اللہ سفوری اللہ جو